روایت موجود ہے کہ حضرت حسین اپنی بہن زینب کو ماتم کرنے گریبان پھارنے سینہ کو بھی کرنے سے منع کر رہے ہیں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت پر حسین کی اولاد میں سے کسی امام معصوم نے ماتم کیوں نہیں کیا اگر یہ ماتم حضرت حسین کی وفات پر رونا بقول تمہارے عقیدے کے سباب ہیں عجر ہیں تو پھر پہلا سوال حضرت حسین کی اولاد میں سے بیمار کربلا نے یہ ماتم کیوں نہیں کیا اور آج بھی جو بڑے بڑے ذاکر ہیں وہ صرف اتنے پہ گزارہ کیوں کر لیتے ہیں جو نیچے بھی جارہ غریب طبقہ ہے جو قرائے پہ آیا ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں تو زنزیریں ہیں تلواریں ہیں خون بے رہا ہے فوارے اڑ رہے ہیں اور جو بڑے بڑی پگڑیوں والے ہیں وہ صرف اتنے پہ گزارہ کرتے ہیں یا حسین یا حسین ہاتھ بھی زور سے نہیں مارتے گئیں پینا ڈالنا کھانا ہی پڑ جائے موسیقی اور جو غریب طبقہ ہے جو عامت الناس ہیں جو مساکین ہیں جو جو حال ہیں ان کے ہاتھ میں برچیں بھی ہیں تلوارے بھی ہیں اور چوریے بھی ہیں اور بشار آگ پر بھی چل رہے ہیں اگر یہ عجر و ثواب ہیں یہ سارا عجر و ثواب ان غریبوں کے لیے کیوں ہے یہ علماء کے لیے کیوں نہیں یہ بڑے بڑے ساکروں کے لیے کیوں نہیں یہ بڑی پگڑی پہننے والوں کے لیے کیوں نہیں وہ صرف ہاتھ سے گدارا کریں اور یہ چھوڑیوں چلائیں یہ زنزیریں چلائیں اور یہ خنجر چلائیں سوچئے اللہ کے لیے سوچئے شیعہ کا قیدہ ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ورضا اپنے بیٹے حسین سے افضل ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین کی شہادت پر رونے والے حسین کی شہادت پر ماتم کرنے والے حضرت علی کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کرتے یہ متفق کا قیدہ ہے اہل سنت کا بھی اور اہل تشیعہ کا بھی کہ علی افضل ہیں حسین سے حضرت حسین کی شہادت پر یکم محرم سے لے کے چالیس دن تک ماتم بھی ہوتا ہے غم بھی بنایا جاتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا جو حسین سے زیادہ افضل اور اعلی ہیں ان کی شہادت پر یہ ماتم کیوں نہیں ہوتا حالانکہ جس طرح حضرت حسین شہید ہوئے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا کو بھی مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا ان دونوں سے آگے آئیے حسین سے افضل علی علی سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے آخری لمحات میں کہہ رہے ہیں عائشہ وہ زہر جو ایک یہودیہ نے مجھے کھلایا تھا خیبر کے موقع پر آج وہ زہر میری رگوں کو کاٹ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اس زہر کے اثر سے ہوئی تو پھر حسین کا ماتم کرنے والے علی کا کیوں نہیں کرتے اور علی سے پہلے خود رسول اللہ کا ماتم کیوں نہیں کرتے اگر یہ دین ہے اگر یہ اسلام ہے اگر یہ شریعت ہے کہتے ہیں اگر علی کی ولایت اور اولاد علی کی ولایت امامت کا قیدہ ایمان کا رکن ہے حضرت علی کی اولی ماننا امام ماننا اور پھر آپ کی ساری اولاد کے اندر جو ایمامت کا قیدہ ہے یہ ایمان کا رکن ہے اس پر ایمان لائے بغیر فائدہ نہیں ہو سکتا اور جو ایمان امامت کے عقیدے پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے زاکر بھی کہتا ہے کہ جنت کے دروازے پہ لا الہ الا اللہ لکھاوا محمد الرسول اللہ لکھاوا علی ان ولی اللہ لکھاوا کیوں لکھاوا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ان ولی اللہ کہ تُو لا الہ الا پڑھ لے تُو محمد الرسول اللہ پڑھ لے اگر تو علی ان ولی اللہ نہیں پڑتا نہ اللہ کی توحید کامل ہے نہ رسول کی رسالت کامل ہے علی کی ولایت ماننے بغیر نہ اللہ کی توحید کامل ہے نہ رسول اللہ کی رسالت کامل ہے تو تیری نماز کیسے کامل ہوگی تیرا ایمان کیسے کامل ہوگا تیرا قون کیسے کامل ہوگا اور ایک جنت میں نامی علیدہ لکھے ہویا ہے سانو جو آنکھ لائے کہ جنت علیدہ نام کس طرح ملنی ہے پیغمبر فرما دے جدا میرا آج دیران چوتھے اسمان تے گیا اللہ باب الجنت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی علیہ وآلہ تیل سترہ لکھیا نٹھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ نے کیا دے خالق توحید تیری ہے رسالت میری ہے علیہ وآلہ نے کیا مقصد ہے فردہ پیشت توحید میری ہے رسالت تیری ہے لیکن جب تک علیم داد واسطے نہ آوے نہ توحید بجدی ہے نہ رسالت بجدی ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کی امامت یہ ایمان کا رکم ہے اور جو اس پر ایمان نہ لائے وہ جہنمی ہے یہ عقیدہ شیعہ کی آئمہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اگرچہ امامت کے عقیدے کو نہ ماننے والا یہ صراحت ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے محمد رسول اللہ کی گواہی دے نماز قائم کرے زکاة ادا کرے رمضان کے روزے رکھے بیت اللہ کا حج کرے پھر بھی کافر ہیں اگر وہ علی کی امامت کو نہیں مانتا اس کی امامت مانے بغیر اللہ کی توحید بھی پوری نہیں رسول کی رسالت بھی پوری نہیں تو کسی اور کی نماز کیسے پوری ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عظیم رکن ہے امامت بقول آپ کے یہ امامت اتنا عظیم رکن ہے تو اس امامت کے عقیدے کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہے اس امامت کے عقیدے کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہے جب یہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے بغیر نہ نماز نہ توحید نہ رسالت کچھ بھی پوری نہیں ہوتی تو پھر قرآن کے اندر نماز کا ذکر ہے روزے کا ذکر ہے حج کا ذکر ہے توحید کا ذکر ہے باقی سارے ارکان کا ذکر ہے یہ امامت اتنا بڑا رکن تھا اس کا ذکر قرآن کے اندر کیوں نہیں بلکہ قرآن میں تو جائز کاموں کا بھی ذکر ہے شکار کھیلنا جائز ہے نا شکار کھیلنا فرض تو نہیں شکار کھیلنا ایمان کا رکن تو نہیں شکار کے مسائل اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی جو جائز کام ہے جب جائز کاموں کا ذکر قرآن میں موجود ہے اگر یہ علی کی امامت کو تسلیم کیے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا یہ رکن عاظم ہے دین اسلام کا تو پھر اس کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے شیعہ کا قیدہ ہے کہ قرآن میں تحریف ہو چکی ہے آیات نکال دی گئی ہیں کمی اور زیادتی ہوئی ہے اور یہ کام شیعہ قیدے کے مطابق ابو بکر و عمر نے کیا ہے بلکہ شیعہ کی روایات ہے در سنیے کہتے ہیں عن عبی جعفر قیل له لماذا سمی علی امیر المؤمنین قال اللہ سمى وَهَاكَذَا أَنزَلَ فِي كِتَابِهِ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولِي وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اصولِ کافی جلد نمبر ایک صفحہ چار سو بارہ کہا کہ امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین سائل سوال کرتا ہے ابو جعفر سے تو اس نے کہا کہ علی کا لقب امیر المومنین اللہ نے رکھا ہے اور قرآن کی آیت ایسے نادل ہوئی تھی جب اللہ نے بنی آدم سے اس کی پشتوں سے اس کی اولاد سے گواہی لی تو اس وقت سوال کی عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قَالُو بَلَا شَهِدْنَا تو سب نے کہا تھا کہ ہاں اللہ ہم مانتے تو ہمارا رب تو اللہ نے کہا مجھے رب مانو وَأَنَّا مُحَمَّدًا رَسُولِ میرے محمد کو میرا رسول مانو وَأَنَّا عَلِيًا امیر المؤمنین اور علی رضی اللہ عن وردہ کو امیر المؤمنین مانو قُلینی اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ یعنی جو امام پر ایمان لائے وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَتَّبْعُوا نُورَ جو امام پر ایمان لے کر آئے پھر اس کی مدد کی پھر اس نور کے پیچھے چلے تو یہی فلاح پانے والے ہیں الَّذِينَ اب یہاں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جبت اور تاغوت جس سے انکار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کون ہیں وَالْجِبْتَ وَتَّابِ